بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حقیقہ ٹی وی میں خوش آمدید دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر پوسٹ آپ کو بقت پر ملتی رہے وزیراعظم عمران خان کی جی ایچ کیو میں پہلی میٹنگ ہوئی ہے یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مضبوط ترین میٹنگ تھی میڈیا ہمیشہ کی طرح غدار ٹھہرا صحافیوں کو پتا ہے کہ اندر کیا ہوا کیا بات ہوئی لیکن بولے گا کوئی نہیں ماں سوائے اکہ دکہ کے سب یہی بتا رہے گے جی سیکیورٹی پر بات ہوئی کو یہ نہیں بتائے گا کہ فوج نے لوٹا ہوا پیسہ واپس دلانہ میں عمران خان کو کیا مدد کی آفر کی ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی لیکن زبردست انفرمیشن آپ کو ملے گی آپ کو پتا چلے گا کہ اگلے پانچ سال ملک اب کیسے چلے گا ہم تفصیل میں جانے سے پہلے آج آپ کو کھل کر بتاتے ہیں دو بیان ایسے تھے عمران خان کے اگر نہ وہ دیتے تو پچھلے الیکشن میں شاید عمران خان وزیر اعظم بن سکتے تھے لیکن اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے اگر عمران خان پہلے وزیر اعظم بن جاتے تو آج جتنا پاکستان مضبوط ہونے جا رہا ہے اس طریقے سے وہ کام کبھی بھی نہیں کر سکتے تھے جنرل کیعنی عمران خان سے شدید نفرت کرتے تھے یہ بات آپ اپنے دماغ میں بٹھا لے اور وہ آج بھی عمران خان سے شدید نفرت کرتے ہیں عمران خان نے کرن تھاپڑ کو بھارت میں انٹرویو دیا کہ اگر میں وزیر اعظم بنا تو جنرل کیعنی کا بوس میں ہوں گا ایکچولی اس نے سوال کو گھما پھرا کر بڑا پوچھا تھا کہ عمران خان کو یہ جواب دینا پڑا اور پھر کہا کہ اگر میرے ہوتے ہوئے ڈرون اٹیک ہوا تو ائر فورس کو حکم دوں گا کہ ڈرون مار دے یہ وہ بیان تھے جو عمران خان کے گلے پڑ گئے عمران خان کو اسی وجہ سے حکومت نہیں دی گئی جنرل کیعنی آج دیکھ لے تو کدھر کھڑا ہے اور عمران خان کدھر کھڑا ہے اللہ نے کس کو عزت دی اور کس کو رسوائی اور ذلت دینے جا رہے تیار رہنا جو آج میٹنگ میں بات ہوئی ہے تمہارے بارے میں بھی جلد ہی سب کے سامنے بھی آ جائے گی تم تک بھی خبر پہنچ گئی ہوگی میٹنگ میں جو کچھ ڈسکس ہوا تمہارے بارے آپ کا دل خوش ہوگا جو آج میٹنگ میں ہوا سب سے پہلے اس تصویر پر غور کریں اس تصویر میں عمران خان اور جنرل باجوہ دونوں نے ہاتھ ایسے پھلائے جیسے وہ گلے ملنے جا رہے ہیں یہ اشارہ ہے اس چیز کا کہ دونوں کے درمیان ایک جیسی ہم آنگی ہے اور انتہائی جوش اگلی تصویر میں ہاتھ ملاتے ہوئے دونوں کا بہترین ایک دوسرے پر اعتماد ہے اب ان تصویروں میں آپ دیکھئے کیسے عمران خان مل رہے ہیں ہمیشہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ وزیر آزم ملتا تھا جیسے نواز شریف تو پیچھے اپنی جگہ ذرا کھڑے رہتے تھے اور جنرلز تھوڑا آگے جھک کر ملتا تھے اس میں نواز شریف یہ احساس دلاتا تھا کہ میں سپر پرائم منسٹر ہوں آپ ذرا پاکستان کے جنرلز کی تصویریں دیکھئے کیسے انتہائی سکون اور خوشی سے مل رہے جیسے ان کا ہیرہ مل گیا ہو اب ملک ترقی کرے گا ان کو احساس ہو چکا ہے آج ہم کو پڑا لکھا وزیر آزم ملا اس کے بعد ان لوگوں کی خوشی دیدنی تھی زندگی میں اگر کبھی موقع ملا تو آپ کو بتائیں گے کمر باجوہ کے بعد اگر کسی جنرل نے اس وقت پاکستان کی سب سے زیادہ خدمت کی مختلف طریقوں سے تو وہ یہ بندہ ہے جنرل آصف غفور جب یہ ریٹائر ہو جائیں گے تو آپ کو حقیقت ٹی وی ان کے وہ کارنامے بتائے گا انشاءاللہ آپ ان کے ہاتھ چوم لیں گے آگے چلتے ہیں اس میٹنگ میں فوج نے پہلی دفعہ کسی انسان کو اتنی عزت دی جتنی عمران خان عمران خان ڈیزرف کرتے تھے یہ عزت مکمل طور پر عمران خان کے ساتھ وہ باتیں ہوئی جو ہونی چاہیے تھی سب سے پہلے عمران خان نے جنرل باجوہ کو کہا جب تک عمران خان کی حکومت رہے گی انشاءاللہ میری حکومت کا کوئی شخص فوج کے خلاف سادش تو دور کی بات ہے کچھ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا اگر ایسی ذرہ سے بھی بات ہوئی تو وہ نہیں رہے گا ہمارے ساتھ اس بات پر جو سکون کا محول فوجی جنرلز کو ہوا آپ سوچ نہیں سکتے آج تک ہمیشہ ایسا ہوتا آیا ہے جب بھی کسی فوجی جنرلز سے میٹنگ ہوتی تھی باہر سے پینٹاگون سے پہلے ان کو بتایا جاتا تھا کہ آپ نے کیا کہنا ہے اندازہ کرے میٹنگ اپنے فوجی جنرلز سے ہو اور پینٹاگون سے کال آئے اور ہدایت ملے کہ آپ نے اپنے فوجی جنرلز اور چیف آف آرمی سٹاف کو کیا کہنا ہے کیسے ڈیل کرنا ہے اب جب پچھلے پانچ سال فوج کے خلاف سادشیں ہوئی اس پر وزیر آدم جب ملتے تھے فوج سے تو فارمیلٹی ہوتی تھی فوج کبھی بھی نواز شریف کو کوئی پلان نہیں دیتی تھی نہ بتاتی تھی فوج نے عمران خان کو بتائے کہ فوج کو بجٹ کی ضرورت ہے شہادتیں ہوتی ہیں شہدہ کو گھر اور مسائل اور دوسرے اہم ایشوز ہیں اب ہم امریکہ سے کوئی امداد نہیں لیتے پچھلی حکومتہ نے پر بندیاں لگائیں آپریشنز کے لیے پیسے روکے یہ تمام کام وہ کرتے رہے وغیرہ وغیرہ عمران خان کو بتایا گیا اور خاص کر اسد عمر کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ خزانہ خالی ہے آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے آپ کو ہر صورت لٹے پیسے واپس لانے ہوں گے جس پر عمران خان نے کہا میں ہر قیمت پر پیسے واپس لانا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ لاؤں گا جنرل باجوہ نے کھل کر کہا کہ فوج اور پاکستان کی نمبر ون ٹاپ ایجنسی آپ کے ساتھ ہے ہر صورت آپ کو مدد دے گی سیکیورٹی سے لے کر ہر لحاظ سے ججو تک کو پوری سیکیورٹی فرام کی جائے گی تاکہ وہ بہت درانہ فیصلے کریں یہ بات سن کر جتنا عمران خان کو سکون محسوس ہوا آپ سوچ نہیں سکتے جنرل باجوہ کے ساتھ جو جنرل بیٹے تھے ہر کسی کے پاس ہر کسی الگ ملک کے ساتھ ڈیل کرنے ان کو چلنے کی فائل اور تفصیل موجود تھی عمران خان کو بتایا گیا اب خطے میں کیا کرنا ہے عمران خان کو بتایا گیا کہ امریکہ ہم پر پبندیاں لگانے جا رہے ہیں آپ نے امریکہ سے اگریسیف ہو کر بات کرنی ہے آپ ہر طرح سے فوج آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی عمران خان سے اس دفعہ ملنے امریکی فوج کے سربراہ اور سیکٹری خارجہ آ رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کرنا کیا ہے اور ڈیل کیا کرنی ہے عمران خان کو بتایا گیا کہ وہ آپ کو دھمکانے آ رہے ہیں آپ نے کھل کر ان کے سامنے ان کی نکامیاں اور ان پر شرائط رکنی ہے اور وہ شرائط کیا ہیں وہ عمران خان خود بتائیں گے اور آنے والے دنوں میں قوم کو پتا بھی چل جائے گا ہم جو فیصلہ کریں گے امریکہ کا مستقبل افغانستان میں وہی ہوگا انشاءاللہ لگتا ہے وہ صوفی کی بات پوری ہونے جا رہی ہے کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں اب دنیا کے فیصلے ہوا کریں گے عمران خان کو بتائے گا کہ آپ نے روس کے ساتھ ہاتھ میں لانا ہے اب ترکی روس پاکستان چائنہ ایران کا اگر بلوک بن گیا اس خطے میں پاکستان سب سے زیادہ مضبوط ہوگا عمران خان کو بتائے گا کہ آپ نے بھارت کو کیسے ڈیل کرنا ہے کس طرح بھارت نے آگے پلاننگ کی ہے پاکستان کو برباد کرنے کی کیسے کشمیر پر کھل کر آپ نے موقف دینا ہے ہم نے کشمیر کا فیصلہ اب کر کے رہنا ہے فوج آپ کے پیچھے گھڑی ہے اس کے بعد سب سے زیادہ پریشان اور مشکل کام کرنے کے لئے جن لوگوں کو مخاطب کیا گیا ان کے چہروں کی حالت دیکھئے وزیر خاجہ شاہ محمود قریشی کو کہا گیا آپ نے دنیا بر میں ایسا ہی موقف رکھنا ہے جیسے آپ نے کچھ دن پہلے جواب دیا اس پر وہ پریشان ہو گئے تھے کیونکہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اب ان کی آگے چل کر اتنی سخت ڈیوٹی ہونے والی ہے کہا گیا واضح کر دیں دنیا پر کہ ہم ایک انچ پیچھے نہیں ہٹنے والے اپنے اصولی موقف سے جو مرضی ہو جائے اب پالسی جو ہم پاکستان میں بنائیں گے وہی چلے گی پالسی اب پینٹاگون سے پالسی نہیں آئے گی سب سے اہم ترین بات جو عمران خان کو بتائے گی کہ آپ کو بیوروکریسی کے یہ یہ لوگ کام کرنے نہیں دیں گے عمران خان کو بتایا گیا کہ ان تمام لوگوں کی لسٹ آپ تک پہنچ چکی ہے وزیر آزم ہاؤس اور بتایا گیا کہ ان کو کیسے ہنڈل کرنا ہے یہ آپ کے لئے کیا مسائل کھڑے کر سکتے ہیں حقیقت ٹی وی آپ کو کھل کر بتا رہا ہے کہ فوج عمران خان کی مدد کرے گی سیدھا کرے گی اس بیوروکریسی کو چاہے ڈنڈے سے ہو چاہے جیسے مرضی ہو وہ بیوروکریسی کے لوگ جو شباز شریف نواز شریف کو ابھی تک رپورٹ دے رہے ہیں غرض آٹھ گھنٹے کی میٹنگز میں جو فیصلے ہوئے وہ بہت بہت بڑے فیصلے تھے ان میں سے چند آپ کو سمری پیش کرتے ہیں کہ لوٹا ہوا پیسہ واپس لانے کے لئے فوج آئی ایس آئی آپ کے ساتھ کھڑی ہے فوج ججوں کے ساتھ کھڑی ہے آپ نے ججوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اب وہ دبنگ فیصلے کریں جو بھی فیصلے ہوں گے سیکیورٹی روٹ اور پروٹوکول میں عمران خان کو سختی سے کہا گیا کہ سر آپ نے کتاہی نہیں کرنی مسٹر پرائی منسٹر آپ نے کتاہی نہیں برتنی آپ پر شدید سیکیورٹی تھرٹ ہے آپ میڈیا کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دھیان میں مت لائیے آپ کو سیکیورٹی تھرٹ ہے آپ کو ایز ای پرائی منسٹر اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ آپ اس قوم کے لئے کتنے زیادہ اہم ہیں اسد عمر کو کیا کرنا ہے سب کچھ اور بھی بتایا گیا اور سب سے اہم بات عمران خان نے وعدہ کیا کہ پاکستان کی فوج دنیا کی نمبر ون فوج اور آئی ایس آئی نمبر ون ایجنسی ہے ہم مل کر اپنی فوج کو سرائیں گے ہم نہیں چاہتے کہ فوج بدرام ہو آپ کو ہم سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہوگی یہاں تک بتایا گیا کہ کس کی سیاستدان کا کن کن جماعتوں سے تعلقات ہے کیسے وہ مل کر فوج کے خلاف کام کرتے رہے اگر سب کچھ بتایا گیا اس پر عمران خان اور فوج نے مل کر فیصلہ کیا اب کسی کو نہیں چھوڑنا آج کی تاریخ اور دن نوٹ کر لے اگر کرپشن اور پکڑ دھکڑ کے خلاف آپریشن راکٹ کی طرح نہ شروع ہو تو پھر کہیے گا انشاءاللہ رفتار اتنی تیز ہوگی کہ کوئی باتروم میں بھی گسا آگا وہیں سے گرفتار ہو جائے گا کھیل شروع ہوا چاہتا ہے جنرل پاجوا کی وہ فٹیس تو سامنے آئی نہیں جب انہوں نے عمران خان کو اس بات کی اشوٹی دی خوشی سے کہ ہم نے زندگی گزار لی ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ اگلی جنریشن اچھے طریقے سے زندگی گزارے صاف شفاف الیکشن کا وعدہ فوج نے پورا کیا ہے اب آپ کی ذمہ داری اس ملک کو ترقی کی راہ پر چلائیں فوج آپ کے ساتھ کھڑی ہے اس ملک نے سادشی وزیراعظم بھگت لیے خیال رہی اس میٹنگ میں میڈیا کو کنٹرول کرنے کی سٹریٹیجی فوج نے بتائی کہ کیسے میڈیا کو لے کر چلنا ہے جنرل کیانے کی باری کب آئے گی حساب دینے کی اس پر صرف جنرل باجوہ نے ایک ہی بات کہی بڑے بڑے اشارہ سمجھ جائیں اس پر اس ملک میں یہ تساب سب کا ہوگا چاہے وہ کسی بھی ادارے سے ہو اب جو امریکہ اور بھارت کو آنے والے دنوں میں موت اور جواب دیے جائیں گے دنیا میں پاکستان کی وہ عزت ہوگی اس پر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کے پیچھے آپ کی فوج آئیس آئی بھی تھی عمران خان کے ساتھ اور بہت سارے شہید اور گمنام سپاہیوں کا اس پر بہت بڑا ہاتھ تھا دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر پوسٹ آپ کو وقت پر ملتی رہے